پر پلان کیا کہے راکول گاندھی پریانکٹا گاندھی سیم پترودہ جاتی جرنگرنہ کرائیں گے سبھی ورگ کی گینیتی کرائیں گے یہ بھی کہہ رہے گے سب کی ضرورتیں سنشت کریں گے ویل سروے کرائیں گے سب کی کمائی کا پتہ کرائیں گے لوگوں کو آدھی سمپتی چھوڑنی چاہیے یہ کانگریس کہہ رہی گی کہہ سروے کے بعد دھن کا پھر بٹوارہ کریں گے کمائی کے تحت نیتیاں بنائیں گے انکم ٹیکس پچاس فیزدی بڑھے اس کا بھی جو اعلان کہہ وہ کرتے ہوئے کانگریس کی نیتا نظر آرکھیں گے یعنی یہ کانگریس کا سروے پلان کہہ کی پہلے سروے کرائیں گے آرثی طور پر اس کے بعد کیسے اس سروے کیادہار پر بٹوارہ ہوگا وہ بھی آپ نے دیکھا انجلی بلکل اور پرانکہ جھالاوار سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رکلے تھے ان کا پرانکہ لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ جب سے پیم نریند مودی نے اس ویلت سروے پر سوال اٹھایا اور اب ایک کے بعد ایک ٹپنی کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ویلت سروے کرائے جائے گا یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آدھی سمپتی دینی ہوگی آم جنتہ کو اپنی کمائی کی یہ اور ہم اس وقت جھالاوار میں موجود ہیں یہاں پر گرمہ گرم چائے بن رہی ہے پوہا بن رہی ہے سب لوگ کھائیں گے اور چائے بھی پییں گے لیکن اسے ہم بات بھی کر لیتے ہوں سمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے میں ایک سوال ہی کروں گی سوال یہ ہے کہ کانگریس کر رہی ہے کہ جو ایک پچھڑا آرکشن ہے پچھڑے برگوں کا اس میں سے مسلموں کو بھی آرکشن دیا جائے گا کیا آپ اسے ٹھیک مانتے ہو نو کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک آپ کو لگتا ہے نہیں مسلمانوں کو بھی حق دینے کی بات ہو رہی ہے حق دینے کی بات ہے وہ رہی ہے تو وہ الگ سے دے سکتے ہیں لیکن اس میں سے پچھڑا آیوکس میں اسے نہیں دے سکتے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی آرکشن دیں گے آپ کو لگتا ہے نہیں سمیدھان بدل جائے گا سمیدھان نہیں بدل سکتا جو باوار میٹکر صاحب نے جو سمیدھان بنایا ہے اس سمیدھان کو کوئی سی بھی سرکار نہیں دے کیا کہہ رہی ہے کہ سب کی سمپتی کو س At Art موسیقی 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 تو مجھ سے چھننے کی بات کر رہے ہو موڈی کو تو یہ کانگریسی دن رات گالیاں دیتے ہیں ہر دن میں دو ڈھائی کلو گالیاں کھاتا ہوں ان کی ایک کمیشن بند ہو گئے ہیں تو موڈی کو گالی دیں گے کہ نہیں دیں گے پانی پی پی کر کے گالیاں دیتے ہیں چناؤں میں ہار کے ڈر سے وپک شیخ بار پھر اپنے اسی پورانے ٹھرے پر لوٹ آیا ہے پھر سے پردھان منطری موڈی کو گالی دینے ان کا اپمان کرنے سے باز نہیں آ رہا پی ایم موڈی جہاں اپنے ہر چناؤں بھی بھاشن میں وپکش کے جھوٹ کی کلائی کھول رہے ہیں تو وہی موڈی بیرو تھی پھر سے وہی راگ علاپنے لگے ہیں اجانک بیس تاریخ کو ان کی بھاشا بدل گئی ویشور گروہ سے سوگھوشت ویشور گروہ سے ویشورو بن گئے اس باکھلاہٹ کی وجہ پی ایم کا منگل سوطر والا وہ بیان ہے پی ایم نے کانگریس کا مینیفیسٹو خنگال کر ان پر اٹاک کیا تو اب باکھلاہٹ پہ کانگریس نیتا جہرام ربیش ایک اور قدم آگے نکل گئے جس نیتا کو پوری دنیا ویشور گروہ مانتی ہے اسے کانگریس مہا سچیب جہرام ربیش جہا نام دے رہے ہیں زرہ یہ سن لیجئے پردان منتری نے تو راجستان کے پہلے چرن کے پہلے اس کا پرچان نہیں کیا تھا مینیفیسٹو ہم نے تین تاریخ کو نکالا تھا اپل تین اور چنان کب ہوئے انیس تاریخ تین تاریخ سے لے کر انیس تاریخ تک پردان منتری مانورت لیے تھے اس نیای پتر کو لے کر اجانک بیس تاریخ کو ان کی بھاشا بدل گئی ویشور گروہ سے سوگھوشت ویشور گروہ سے ویشورو بن گئے پردان منتری موڈی چناؤوی بھاشنوں میں جنتا کو ویپکشی چہرے کا آئینہ دکھا رہے ہیں تو یہ بات انہیں راست نہیں آ رہی یہی وجہ ہے یہ وہی ویپکش ہے جو سمویتھان پر سوال اٹھاتا ہے دیش توڑنے کی بات کرتا ہے دھرم کے آدھار پر آرکشن کا کارڈ کھیلتا ہے اور موڈی کو کبھی دانا شاہ تو کبھی ہٹلر بتاتا ہے ایسے میں پی اے موڈی نے ویپکش پر قرارہ جواب دیا جب بھی چناؤ آتا ہے تو ایک ہی گسی پیٹی ٹی ٹی ٹیپ ریکڈ بجاتے رہتے کانو کانو میں کہتے رہتے جکھو اب تاب بھاجبہ والے آئیں گے آرکشن ختم کر دیں گے بھاجبہ تو چھوڑیے ارے خود ڈاکٹر بابا صاحب آمبیڑ کر آ کر کے کہے نا تو بھی ہونے والا نہیں ہے کانگریہ کا امید بار کہہ رہا ہے کہ گوہ میں سمیدان نہیں چلے گا یہ جمع کشمیر کے لوگ بھی کہا کرتے تھے آپ نے موڈی کو آخرواد دیا آج ان کی بولتی بند ہو گئی آج گوہ میں سمیدان کو نکار رہے ہیں کل پورے دیش میں بابا صاحب آمبیڑ کر کے سمیدان کو نکارنے کا پاپ کریں گے پچھلے دس سالوں میں دیش کی چھوی جس طرح سے پوری دنیا میں چمکی ہے دیش کا مان سممان بڑھا ہے دیش نے ایک نئے آیام کو چھوہ ہے اسے ایک بات تو صاف ہے کہ بھی پکش کو یہ راست نہیں آ رہا اور یہی وجہ ہے کہ چنوی موسم میں کانگریس اور اس کے سہیوگی دل پی اے موڈی کو پھر سے شبت اور گالی دینے میں چھوڑ گئے ہیں لیکن ایسے میں سوال افتا ہے کہ کیا بھی اے موڈی کو گالی دینے سے انہیں ان کا جناتھار واپس میں پائے گا چار جون کو ساری تصویر صاف ہو جائے گی پھر رپورٹ رپپلک ارد اور کانگریس کے سمپتے پلان پر آخر جنتہ کا رکھ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے سہیوگی لومس اور انامکا کی رپورٹ ذرا آپ کو ضرور دیکھنے چاہئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس مسلمان پردی کے ایفیکٹ ہے کیونکہ کانگریس سرکار ہی مسلمان ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کو ہی دے گا ہندووں کا وہ کچھ نہیں کرے گا یہ جو کانگریس کہہ رہی ہے وہ ستر سال سے یہی کرتی آ رہی ہے اسی لیے ہم نے دس سال سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو چنائے ہیں اور ان کے راج میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے بھارتیہ جنتہ پارٹی آئے گی کانگریس کچھ نہیں کر پائے گی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں موڈی جی لیکن کاؤگنے تو سطح میں آئے گی نہیں کاؤگنے اس کا تو سوبڑا احساب ہو چکا پہلے ہی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی موڈی آئیں گے موڈی جی دیں گے یہ بیسکلی مطلب آدھار بوتی غلط ہے کہ ہمارے گہنے اور مسلمانوں میں باٹھ دی جائیں یہ کوئی لوجیک ہی نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی سرکار کو لائیں گے اور اپنے مانگل سورت سرکشی ترکھیں گے آمانے کا بھی پورا عدی کار ہے آج کے ٹائم میں اور اپنے اس کو چاہے وہ آبوشن کے روپ میں اس کا سنچے کریں یا کسی اور مدرہ کے روپ میں کریں وہ تو اسطریوں کا عدی کار ہے اسطریوں کے آبوشن جبت کر لی جائیں گے یہ کیسے سمبھا ہوئے دیکھیں اس میں ہمارا سوبہ کے سوچک مانگل سوٹر بھی ہوتا ہے اب کسی کے پاس مانگل سوٹر چاندی کا بھی ہو سکتا ہے سونے کا بھی ہو سکتا ہے ڈائمنڈ کا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی اپنی پریوار کے عارتھے کے وفستہ ہے اس کے اکورڈنگ ہے آپ کسی کا عبوشن کچھ بھی عبوشن لے کے کیسے ضبط کر سکتے ہیں وہ تو ضبط نہیں کر سکتے وہ تو غلط بات ہے دیکھیں یہ کہ ہماری اپنی ہارڈ ان منی ہوتی ہے اور اس ہارڈ ان منی کو آپ کسی بھی عادی واسی یا کسی غریب دلیت کو کیسے دے سکتے ہیں میں تو اس بات کو بلکل اس کو بلکل دنائی کرتے ہو راہل گاندی جی اپنی ہار سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں معلوم ہے کہ وہ ہاریں گے اب وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں